جب شبیر آ رہا تھا تو مخشی صاحب قبلہ جب جان رہے ہیں کہ وہ ویسا پڑھ رہا تھا مخشی صاحب قبلہ نہیں آتے اور مخشی صاحب قبلہ جب وہاں آئے تو شبیر نے اس دن آپ دیکھئے گا شبیر نے اس دن جو اپنا مطلب سابق اپنی صادقہ ریت اور روایات پر وہ پڑھتا ہے اس دن ذرہ برابر اس نے وہ حرکت نہیں کیا اور آپ ویڈیو غور سے دیکھئے گا یوٹیوب پر وابی بھی موجود ہے لائیو تو وہ میں جب شبیر بیٹھا ہے تو میں عزت اللہ مفتی زبیر آلم صاحب قبلہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہوں کہ بڑے عدد کے ساتھ پڑھئے کہ قاضی سیمان چل ہے اور واللہ العظیم شبیر کو اٹھانے سے پہلے میں نے یہ کہا ہے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں شبیر برکاتی سے مائک لے لوں گا یہ آج بھی ریکارڈ پر ہے دلور وائی کے پڑھنے کے بعد میں نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ موٹی شاہر یار صاحب قبلہ کی تقریف پہلے ہوتی بعد میں شبیر برکاتی پڑھتے یہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہیں مطلب یہ سب حادثہ ہونے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں جو آج بھی لائیو چینل پر موجود ہیں اس کے بعد شبیر بھائی پڑھیں اور جیسا ہوتا ہے شبیر نے جیسے پڑھ کر کے بیٹھے عوام بالکل جانے لگی ایسا لگا کہ جلسہ خالی ہو گیا غصہ آئے گا کسی کو بھی لیکن جب علاقہ کا حضرت کا یا مفید صاحب قبلہ فہرست بنا رہے تھے تو اس میں ہی یہ کر لیتے تیزی کیز یہ تھی کہ جب مطلب اصلاحی مقصود تھی تو مفید صاحب قبلہ کو اصلاح کبھی ایسے توہیں نہیں کہ مفید صاحب قبلہ جاہل ہیں بڑے عالی میں تاریخ شریعہ کے خلیفہ ہیں زمان صدیوں سے اس چیز کی دنیا پر ہیں اس سے پہلے مفید صاحب اس کو کلوہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں جا کر کے بیہاریوں کو گالی دے گا یہ نکنیاں ہیں وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے شبید اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ما ایک چھن لیجئے گا ایک کو چھن لیجئے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھنات خانی پڑھ دے گا اچھل پود کرتا ہے اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ جانا توہید بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے علاقہ حضرت کا ہے کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ظلیل کو نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرا کہنے کا مقصد صرف دکھنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب طبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا اصلاح کا طریقہ کیا تھا جو لوگ آج شوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے یہ کیا کیا کلوہ بلنا کہیں سے روا ہے کسی انسان کو قرآن کو کہتا ہے قرآن کو دیریکٹ کہتا ہے مسلم شریف کی سپرہ سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتہو کرنے پر حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرو تو مقدوم بیہار مقدوبات دو صدیم مقدوم بیہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے جی تو اصلاح کا بھی ایسا وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح مزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے اب آپ کلوہ کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجئے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا جنہیں گجراتی کفیل بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی تو جسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ گلتی اگر اسٹریس پر ہوئی ہے تو جو ہے اسلاح بھی اسٹریس پر ہی ہونا چاہیے کمرے میں کیوں ہو یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا جس کی رلتی مطلب ظاہر میں ہو جس کی رلتی تو ظاہر ہے نا اس کی جب اس کی رلتی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بولاؤ شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا پہلے صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے جو دنیا جانتی کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے لوگ ناشنے لگتے ہیں میں شبیر کی حمایت میں واللہ ہی نظیم نہیں بولا ہوں میں اس لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوہ گجراتی نچنیاں وہ بیٹھا ہوا ہے حضور کا ممبر عزت کے لیے کسی کو ظلیل کرنے کے لیے حضور کا ممبر نہیں ہے اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے مائک میں تین دفعہ کا حضرت چھوڑ دیجئے آپ دیکھئے گا ہمارے ہاتھ میں مطلب انگلی کہا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجئے اس کے بعد میرا جب اس کو برداشت نہیں ہوا شبیر رونے تو میں شبیر کو اٹھایا میں نے کہا کہ آپ چلیئے روم میں میں وہ جانے لگے مقید صاحب قبلہ کہتے ہیں بیٹھو تم سے کیا بات کریں تم پاگل ہو شبیر کو شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے تمہاری بات کیا سنوں تم پاگل ہو یہ ہو وہ ہو اب بطر یہ کہ ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں گاؤں آپ کا ہے علاقہ آپ کا ہے کم سے کہا محبت کے ساتھ اسے ایک بات کر لیتے اور ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ جب وہ حضرت مفتی آزم کا کلام پڑھ رہا تو قاضی سیمانٹل بھی رو رہے تھے وہ پیر صاحب مجائل حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو رہے تھے ہمارا ہمیں مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے ہمیں صرف اس بات سے بلشکنی ہوئی کہ اطلاح اب فیرون جیسا ظالم و سرکش بادشاہ خدای تک کا دعویٰ کر چکا اللہ نے موسیٰ رحالون علیہ السلام سے کیا کہا فِذَبَائِ الٰہ فِرَعْونِ اِنَّهُ تَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ اللَّا لَهُ يَتَذَكَّرَ جا کر کے نرمی سے بات کریں فیرون جیسے ظالم بادشاہ سے فیرون کا فیرون کا جرم دنیا کے سامنے نہیں تھا اُجَاگر ساتھ دنیا کے سامنے حدیث میں نہیں ہے کہ شخص آ کر کے مغزید کے دیوارے پر کشاف کر دیا حضور نے کیس طرح اس کی اطلاح کی حضور کے بستر پر آ کر کے پاخانہ کر دیا حضور نے کیس طرح اس کی اطلاح کی آقا علیہ السلام و تسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے جی لیکن کچھ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں مطلب بات وہیں تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو جب سوشل میڈیا پہ لے آئے کل سے فیس بک اور یوٹیوب ایک دم جنگ کا میدان بنا ہوا ہے دو طبقہ ہوگا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میرا جارہانہ انداز جو تھا وہ غلط تھا لیکن میری بات میں اس پر ابھی بھی بکہ رہا ہوں کہ مقصد صاحب قبلہ کے لیے مجھ کوئی اس انداز نہیں بولنا چاہیے تھا اور مقصد صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کہ میں ان کی کیسی عزت کرتا ہوں ان پر میرا پورا مضمون ہے مقصد صاحب قبلہ پر لیکن توحید بھائی ہمیں صرف اس بات مقصد صاحب قبلہ کئی جگہ مطلب لوگوں کے اس طرح سے کی ہیں لیکن مجھے صوت اس بات کا تھا کہ مقصد صاحب کے گاؤں میں اور آپ پوچھ لیجئے گا شبیب بھائی شگر آپ کی بات ہوگی تو شبیب رو رہے تو بیٹھ کر کے پندرہ منت تک اس کو ظلیل کی ہیں رات میں بات نہیں ہے ہم سے پندرہ منت تک توحید بھائی ظلیل کی ہیں پندرہ منت تک میں تین دفعہ ان کی پیر لے کر کے جانے لگا جب وہ اس کو پاگل یہ کہنے لگے ہمیں اب کوئی جاہل جو لوگ مطلب تفسرہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو کلوہ کہنا کیا یہ اسلام ہے کسی کو گجراتی کسی کے شہر کو لے کر کے کیا یہ اس پر الزام نہیں ہے شبیر پر کے گجرات میں جا کر کے وہ بہاریوں کو گالی دے گا گالی کیوں دے گا وہ تو کلوہ جلتے میں بولا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے پورے لوگ علاقے کے اور محسی زبیر عالم صاحب کبلہ اتنے معدد بابکار مستند عالم ہیں کہ مطلب وہ خود بیٹھے ہوئے کے پیچھے وہ خود بیٹھے ہوئے محسی شویب عالم ہے محسی مہین الدین چترویدی ہے وہاں کی پہلے عوام اٹھی ہے پہلے عوام سے تقریبا 25 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں محسی صاحب کبلہ کو جب میں دیکھا کہ عوام سے لوگ کھڑے ہیں میں شبیر کو لے کر جانے لگا ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کچھ کہا میں نے صرف حلقال کا مائک میں کہا کہ حضرت چھوڑ دیجئے انہوں نے کا اشارہ کیا جب عوام سے لوگ جب عوام سے سامنے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا آپ کو پورا کلیر ہوگا میں پوری رات میں دو یا تین دفعہ بولا ہوں کہ تقریب سنیے آپ لوگ اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے اور دلور بھائی کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ مکتی صاحب قلعہ کی تقریب پہلے ہو یہ میں برسر آئین کا عام کہا ہوں کہ اگر میرے ذمہیں فہریست رہتی تو میں مکتی صاحب قلعہ کی تقریب بیچ میں کرواتا ہوں لیکن کمیٹی والوں کا مطلق کی فہریست ہے تو مجھے اسی انصاف سے چلنا پڑے گا یہ میں نے آن در ریکارڈ کہا ہے اور میں نے یہ بھی کہا ہے شبیر کے پرنے سے پہلے کہ اگر شبیر کے پرنے کے وقت میں آپ نے حلہ ہنگامہ کیا یا ناچ پر کیا تو میں مائٹ لے لوں گا شبیر سے میں مختار ہوں یہ اندر ریکارڈ بیان ہے یہ جی لیکن آپ کے اوپر جو الزام یہ آ رہا ہے کفیل بھائی کی آپ جو کھڑے ہوئے تھے وہ طریقہ آپ کا غلط تھا میرا طریقہ غلط تھا لیکن مفتی صاحب قلعہ کا طریقہ صحیح تھا اصلاح کا میں پندرہ منٹ سنا ہوں گا اس کر کے میں تو وہ بھی بول رہا ہوں